یہ قرانتی بابا صاحب کی ہے یہ قرانتی جو بچے جائبھیم کر رہے ہیں یہ آج کی قرانتی نہیں ہے یہ قرانتی ہماری نصوں میں دوڑ رہے وہ بابا صاحب کے دن کی قرانتی ہے وہی بابا صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ لکھ دینا تم دیش کی حکمران قوم ہو لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا آپ لوگوں نے تو سائن کرپا اور یہ لکھ کر کے اپنے بچوں کو غلامی کی طرف دکھے ہو لیا میں دعویٰ کرتی ہوں اس بات کا کہ اگر آج پہ آپ لوگ اپنے گھر میں جا کر کے یہ جتنا بھی آپ لوگوں نے تام جھام لگا کے رکھا ہوا ہے اپنے گھر پہ اس کو اتار کر کے کے والی طرح لکھوا دوگی اپنے گھروں کی دیواروں پہ کہ ہم بہجن اس دیش کی شاشک قومیں ہیں ہم کو اس دیش پہ راج کرنا ہے تو یہ نشیت مانی ہے کہ 2019 نہیں تو 19 کے بعد والے الیکشن میں آپ کا بچہ راجہ بننے کے لیے ضرور پریاست کرے گا حکمران بننے کے لیے پریاست کرے گا وہ راج دل پوچھے گا کہ پاپا اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے تب آپ اس کو بتاؤ گے کہ سکشہ کا مطلب نوکری پانا نہیں ہے سکشہ کا مطلب ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بننا نہیں ہے سکشہ کا مطلب اپنے حق ادھکار کو جان کر کے اس حق ادھکار کی سرکشہ کے لیے سنسط کی طرف بڑھنا ہے تو میرے پیارے بچوں جو بابا ساپ کا نیلا ڈریس ہے نا یہ کوٹ یہ بابا ساپ کی مورتی ایسے لگی ہوتی ہے نا یہ سادھاراڑ مورتی نہیں ہے ایسے تھوڑی ان کی مورتی توڑی جا رہی ہے کیوں نہیں کبھی برحمہ وشنو محیس کی مورتی توڑی جاتی یہ مورتی کیونکہ بابا ساپ کی توڑی جاتی ہے کیونکہ بابا ساپ کی مورتی آپ کو سممان دلاتی ہے وہ کیسا سممان ہے کہتی ہے کہ میں نے سوٹ بھوٹ پہنا ہے تم بھی ساپ سوٹھرا کبڑا پہن کے رہو وہ مردی کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ہاتھ میں میں نے سمبیدھان لکھا ہے تمہارے حق ادھکار کی زرچہ کے لئے میں نے سمبیدھان لکھا ہے میرے پیارے بچوں پڑھو لکھو اور پڑھ لکھ کر کے اپنے سمبیدھان میں دیئے ہوئے ادھکاروں کو جانو اور اس کے بعد وہ امیلی اشارہ کرتی ہے کہ اٹھو اٹھ کر کے سمبیدھان کو پڑھ کر کے اس سمدھان کی رکشہ کرنے کا راستہ جاتا ہے سنسک کی اور اٹھو اٹھ کر کے سنسک کے اوپر کبجہ کرو یہ امیلی اشارہ کرتی ہے سنسک کی اور اسی لیے ہی ان لوگ پریشان ہیں آئیسے پھوڑی پریشان ہیں کسی اور دیوتا کی مورتی نہیں توڑتے ہیں کیونکہ یہ بابا صاحب کی اوپر بار بار اشارہ کرتی ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے تم کو مکان نہیں بنانا ہے تم کو گھر نہیں بنانا ہے بلکہ تم کو سنسک کے اوپر کبجہ کرنا ہے جیتے جی بھیں بابا صاحب ان کو انگلی کیے تھے اور مرنے کے بعد میں بھی ان منواڈ�로گوں کو انگلی کیے تھے منضی شціے کروکے کہ انگلیہ توڑ رہے ہیں تو سوچیے کہ جن کو پتلیں ڈراتے ہیں جن کو بابا صاحب مرنے کے بعد ڈراتے ہیں جتنے خطرناک بابا صاحب کی سلطانیں ہمے لوگ ہیں جگا جیتے جی تو کم سے کم ان لوگوں کو ڈرائی سکتے ہیں نا جیتے جی تو درائی سکتے ہیں نا تو وہ جیتے جی آپ دولت بینک بائلنس پیسہ سے نہیں درائے سکتے ہو وہ جیتے جی آپ درائے سکتے ہو اپنے بچوں میں اپنے بابا صاحب اور مانے اور کانشی رام کے اس مومنٹ کا انجیکشن لگا کر کے آپ جگہ سکتے ہو اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے چودہ اوبر انیس و چھپن کو جب بابا بھگوان بودھ کی شرن میں گئے تھے نا تو کس کے لیے گئے تھے کس کے لیے گئے تھے اپنے لیے گئے تھے بودھ کی شرن میں آپ کے اور ہمارے لیے گئے تھے کیوں کیونکہ بابا صاحب اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ اتنا بڑا سمدھان لکھنے کے بعد بھی بابا صاحب کو کیا بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے ارے وہ تو ایک اچھوٹ تھا ایک مہار تھا ایسے تو بوتے ہیں ابھی وہ ہمارے سے پہلے انریش یہ کیا نام تھا ان کا وہ بول رہے تھے سودروں کی دیوی کم سے کم اپنے مہا پوروشوں کو شودروں تک مت سیمیت رکھو وہ اتر پردیش کی چار چار بار مکھے منتری رہ چکی ہے وہ بہجنوں کی نہیں وہ سروجنوں کی نیتا ہے اس کو کیونکہ شودروں تک سیمیت کر دوگے تو کہاں تک چلے گا اپنا جان سودار لو اتنے بڑے منج پہ آ کر کے بولنے سے پہلے یہ میرے پیارے پیارے بچوں تک دماغ میں پرشر پڑتا ہے تو اس کو شودروں تک مت سیمیت رکھو وہ آج ایسی لیٹی ہے کہ ایک بھی سانسد نہیں ہے لیکن پردان منتری پد کی سب سے بڑی دعوید آ رہے ہیں اتنی بڑی لیٹی کو اتنی بڑی شکری کو آپ شودروں کی جیمیت کر کے شودروں تک سیمیت مت